اسلام علیکم کلاس ایٹ آج ہم سبخ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کے الفاظ معنی اور سوال جواب کریں گے اس لئے کلاس میں نے آپ کو سبخ پورا اس کی وضاحت کر دی تھی پوری ایکسپریشن دے دی تھی آپ کو ایک فیلن سمجھ میں آئے گیا ہوگا اور آج ہم سبخ کے الفاظ معنی کریں گے ووٹ پر میں نے الفاظ معنی ایک سے لیکر ساتھ تحریر کر دیئے ہیں آپ اس کو کوپی ڈاؤن کریے میں ریٹ کر کے آپ کو بتا بھی دیتی ہوں پہلا لفظ ہے اپنائے زمانہ اپنائے زمانہ زمانے کے لوگ کیا معنی ہے اپنائے زمانہ کے زمانے کے لوگ نمبر ٹو حالت زار کیفیت غمگین حالت نمبر تھری پیرایا زینات زیور نمبر فور مسک ناخابل شناخ نمبر فائف خسی القلب سنگ دل نمبر فائف خسی القلب سنگ دل نمبر چھے تقلیہ اس کے معنی ہے تنہائی نمبر سات نحیف و نزار اور اس کے معنی ہے انتہائی کمزور یہ الفاظ معنی تھے اور اب ہم ایم سی کیوز پر آتے ہیں ٹھیک ہے ہم ایم سی کیوز کریں گے کتاب کا پیج نمبر ایک سو چھے ایک سو چھے کھول لیجئے اور اس میں جو ہے آپ کو کسر انتخابی سوالات دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے سوال نمبر ون میں جو رنبی فریسی الفاظ میں نے کی اس میں سے میں نے آپ کو صرف سات کرائے ہیں ٹھیک ہے باقی سب آسانے آپ کو آتے ہیں وہ صحیح جو بہت مشکل تھے اس کے میں نے آپ کو کروا دیئے اب سوال نمبر دو دیکھئے کشر انتخابی سوالات مدرہ زیل میں سے ہر ایک کے درست جواب کے گرد دائرہ بنا کر خالی جگہ میں لکھئے جس کا نمبر ایک ہے مضمون مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کے مصنف ڈیش سے گزر رہے تھے الف جی اس کے آپشن تھے الف دلی کی چاندی چوک سے نمبر بے کراچی کے خاردر سے اور جیم لاہور کے موچی گیٹ سے درستہ انصر کیا ہے دلی کی چاندی چوک سے پھر ہے اس کا نمبر دو فقیر صدا لگا رہا تھا ٹھیک ہے اس پہ صدا آگا ہے جواب تو میں نے خود ہی بول دیا صدا سوالات والا نمبر تری ہے فقیر ڈیش اور ڈیش ہوں فقیر ہٹا کٹا اور میں ڈیش ہوں نحیف و نزار میں نحیف و نزار ہوں احمد مرزا کی قسلت میں یہ داقل ہے کہ یہ داقل ہے کہ دو منڈ ڈیش نہیں بٹھا جاتا تمیز سے فارغ نچلا کیا آئے گا انصر نچلا پھر نمبر فائف دیکھئے مصنف کے دوست اور مرزا اپنے ساتھ ان کے کل ڈیش بھی لے جاتے خلا موردوات کل خیالات کاغذات درست آنصر کل خیالات اب مقتصر سوالوں کے جوابات نوٹ کریے مصنف نے یہ مضمون کس کے بارے میں لکھا ہے جواب لکھئے مصنف نے یہ مضمون اپنے دوستوں کے بارے میں لکھا ہے نمبر ٹو مصنف نے اس مضمون میں اپنی حالت کا موازنہ کس سے کیا ہے مصنف نے اس مضمون میں اپنی حالت کا موازنہ اپنی حالت کا موازنہ ایک فقیر سے کیا ہے پھر تین دیکھئے مصنف اپنے دوست احمد مرزا کو کیا کہہ کر پکارتے تھے جواب نوٹ ڈان کریے مصنف اپنے دوست احمد مرزا کو بھر بھڑیا صاحب کہہ کر پکارتے تھے سوال نمبر چار احمد مرزان دروازے سے اندر کس طرح داقل ہوتے تھے مصنف کی بیان کردہ تشبیلی کی احمد مرزان دروازے سے اندر اس طرح داقل ہوتے جیسے گویا کوئی گولا آ کر لگا ہو اور ایسا لگتا جیسے کوئی آگ آندھی آ گئی ہو جیسے کوئی آندھی آ گئی ہو نمبر پانچ احمد مرزان کے مسافہ کرنے سے مصنف کو کیا تکلیف ہوتی ہے تحریر کیجئے جب آپ نوٹ ڈان کریے احمد مرزان کے مسافہ کرنے سے مصنف کی اونیوں میں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے نمبر چھے مصنف کے دوسرے دوست کا نام کیا ہے اور وہ ہمیشہ کس فکر میں رہتے ہیں تحریر کیجئے مصنف کے دوسرے دوست کا نام محمد تحسین ہے اور وہ ہمیشہ اپنے بیوی بچوں کی فکر میں مقتلا رہتے ہیں اس طرح مختصر سوالات کے جوابات آپ نے کر لیے اب ہم نظر ڈالیں گے تفسیری سوالات کے جوابات پر تفسیری سوالات کے جوابات دیکھئے سوال نمبر ایک جو ہے جس میں آپ کو شائع کا تعرف لکھنا ہے مضمون مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کے مصنف کا نام اور ان کے بارے میں مقتصرا تفسیلات تحریر کیجئے اور یہ میں آپ کو سوال جو ہے شروع میں ہی میں نے کہتا ہے کہ ٹٹل پیج جو آپ کے بعد آپ مصنف کا تعرف کمپیوٹر پیج پر تحریر کر کے لگائیں گے تو لہٰذا اس سوال وہاں پر ہم نے کر لیا اور پھر ہے یہ سوال نمبر دو مضمون کی آغاز میں دیئے گئے شیر کی تشریح کیجئے شیر کاپی ڈال کریے اور میں تشریح آپ کو بتا دیتی ہوں مجھے بالا شیر اور کوئی طلب اپنائے زمانہ سے نہیں اس پر احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا اب تشریح جیر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ انہیں زمانے سے کوئی خواہش نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ضرورت ہے اور نہ ہی وہ ان کے احسان کے طلبگار ہیں البتہ اگر یہ زمانہ ان پر احسان کرنا چاہے اور اگر یہ زمانہ ان پر احسان کرنا چاہتا ہے تو اتنا سا احسان کرے کہ اتنا سا احسان کرے کہ یہاں سے لکھئے اتنا سا احسان کرے کہ وہ ان کی ضرورت سے زیادہ یاری اور دوستی نہ کرے تو یہ ان کا بڑا احسان ہوگا ٹھیک ہے احسان کرنا چھوڑ دے کہ البتہ اگر زمانہ ان پر احسان کرنا چھوڑ دے تو وہ اس کے انتہائی ممنون ہوں گے کیونکہ زمانے کے لوگ ان پر احسان کرتے ہیں لیکن اس احسان کی بدولت ان کا نقصان ہو جاتا ہے اس تیرے شاید کہہ رہے ہیں کہ وہ تنہا ہی ٹھیک ہیں آیا سمجھ میں آپ کو یہ تشریعہ آپ نے اس کے لکھ لی ہے اب آپ آجائیے سوال نمبر دو کی طرف مصنف نے سوال نمبر دو ہے مصنف نے فقیر کا جو حلیہ بیان کیا ہے وہ تحریر کیجئے آپ کتاب میں سے یہ آپ آنسہ نکالیں گے مصنف نے جو حلیہ بیان کیا ہے وہ آپ لکھیں گے یہاں سے لکھنا ہے آپ نے اس کو مصنف کہتے ہیں کہ میں اس فقیر کہتے ہیں کہ اس فقیر کا قد لمبا جس موٹا تازہ چہرہ ایک حد تک خوبصورت مگر بدمعاشی اور بے حیائی کے سکی نے صورت مس کر دی تھی یہاں تک پھر سوال نمبر چار ہے فقیر کے بیان کا خلاصہ تحریر کیجئے لکھی آنسر فقیر کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگوں سے مدد مانگ رہا تھا اس پر مشکل وقت آ پڑا ہے اور اس کے ساتھ بچے ہیں اور اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے وہ اپنے وطن واپس جانا چاہتا ہے لیکن کوئی بھی اس کی مدد اور وطن واپس جانے میں مدد نہیں کر رہا ہے پھر ہے سوال نمبر چھے مسننف نے اپنی اور مختلف فقیر کی حالت کا موازنہ کیا ہے وہ نکاہ کی صورت میں تحریر کیجئے اب اس سوال کو آپ دو کولم بنا کے لکھیں گے ایک کولم پہ آپ لکھو گے فقیر دوسرے کولم پہ لکھو گے مسننف فقیر والے کولم میں آپ لکھو گے مفتخور اور مسننف کام کرتے ہیں فقیر جاہل انپر مسننف پڑا لکھا تعلیم یافتہ فقیر پرانے کپڑے اور مسننف اچھا لباس فقیر مطمئن مسننف فکرمن فقیر تندرس مسننف نہیں فکمزور فقیر تنہا اور مسننف کئی دور دو کولم بنائے ہوں گے آپ نے ایک پہ فقیر لکھنا ہے اور ایک مسننف لکھنا ہے جو خصوصیات میں نے بتائی ہے اس کو اسی لحاظ سے آپ نے لکھنا ہے پھر ہے مسننف نے اپنی حالات اور معاملات کے لحاظ سے دوستوں سے پہنچنے والی کن تکلیفوں کا ذکر کیا ہے اور اس کے لئے کون سا انداز اختیار کیا ہے استفامیہ استجائیہ یا بیانیہ کون سا انداز اختیار کیا ہے دیکھئے مسننف کہتے ہیں کہ ان کے دوستوں کی وجہ سے انہیں اپنا کام اپنا کام پورا نہیں کر پاتے اور اگر انہیں کوئی کام نہ بھی کرنا ہو تو دوستوں کے بیحت اسرال پر انہیں وہ کام کرنا ہی پڑتا ہے اس کے علاوہ جب کبھی انہیں آرام کرنا ہوتا ہے تو دوست وقت بے وقت آ جاتے ہیں انہوں نے یہ مضمون بیانیہ انداز میں لکھا ہے ٹھیک ہے تکلیفوں موزگر کر دیا پہلے آپ نے جو میں نے آپ کو بتایا اور پھر آگے جو لکھیں گے آپ انہوں نے مضمون بیانیہ انداز میں لکھا ہے آیا سمجھ میں اس طرح تقریباً سالے سوال جو آپ میں نے آپ کو ڈکٹیٹ کر دی ہیں پڑھ دی ہیں بتا دیا ہے اب رہ گیا ہے سبق کا خلاصہ سبق کا خلاصہ لکھیں گے آپ یہ آپ کو میں ہوم ورک دے رہی ہوں یہ آپ کا ہوم ورک ہے کہ سبق کا ون تھٹ ایک تہائی حصہ یعنی کہ ون اینڈ ہاف پیر سے زیادہ بڑا خلاصہ آپ نے نہیں لکھنا شروع میں آپ بتاؤ گے کہ سبق مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کے مصنف سجاد حدر جلدرم ہے اس سبق میں مصنف نے اپنی حالت کا موازنہ ایک فقر سے کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ فقر مجھ سے کئی درجے اچھا ہے ٹھیک ہے اور پورا پھر انہیں اپنی دوستوں کی وجہ سے ہمیشہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور ان کی وجہ سے وہ اپنا کام نہیں کر پاتے البتہ وہ دوست ان کے لئے بہت ہی عزیز ہیں لیکن وہ سوچتے ہیں کہ اگر انہیں زندگی میں کچھ کام کرنا ہے تو انہیں اپنی دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا ان کو اس سے تکلیف ہے کیوں نہ پہنچیں مصنف نے سبق میں یہ بھی یہی پیغام دیا ہے کہ اگر زندگی میں کچھ کرنا ہو تو چند نہائیت عزیز دوستوں کو چھوڑنا پڑتا ہے کیونکہ ان کے خیال میں دوست یاروں کی وجہ سے وقت ضائع ہوتا ہے اور اگر وہ ہمیں فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں لیکن ان کی وجہ سے ہمیں الٹا نقصان ہو جاتا ہے یہ مختصروں کلال صاحب اس کا تحریح کریں گے یہ آپ کا ہومورک ہے اور سواج جو آپ نے سارے کرا دیا آپ کو صحیح ہے بچو اس طرح اس سبق یہ سبق جو اپنے خطام کو پہنچا اور ہم نے اس سبق کا کام مکمل کر لیا ہے اب اگلی کلاس میں سلیبس کا جو باقی رہ گیا ہے کام ہم وہ کریں گے اگلی کلاس تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ